ہلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل سٹیک نولیج میں آج ہم بات کریں گے جو کرونا کے خلاف لڑائی ہے وہ بہت فاسٹ ہوتی جا رہی ہے یہاں پر ہم کچھ اور چیزوں میں بھی بات کریں گے کیا ہم یہ لڑائی جیس سکتے ہیں جیسے کی ہمارے نیو چینل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کو ہرا دیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا جو ہماری میڈیا ہمیں بتا رہی ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے یہ تو وائرس ہے یہ نہیں ہے لوگ اس سے بچنے کیلئے کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو سمپل ہے یہ نیچر ہے اور ہم سب کو نیچر کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا یہاں پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری سرکار نے ساری سیٹی کو لوگ ڈاؤن کیا ہے پر لوگ ڈاؤن کا بھی کچھ لوگ پالن نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی لوگ اس بات کو لائٹلی میں لے رہے ہیں ان کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کی کوئی چھٹیاں چل رہی ہیں وہ تو چھٹیاں منا رہے ہیں سڑکوں میں گھوم رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو چیزیں سمجھنی پڑے گی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احترام کرنا بہت ہی ضروری ہے جس سے کی ہم اس کورونا کو ہرا سکیں جس سے کی بھارت میں یہ اسٹیس تھری میں نہ جا سکے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لوگ ڈاؤن کی بات کریں گے ہمارے موڈی جی نے جنتا کرفیو لگایا یہ بہت ہی اچھی بات تھی کہ کرفیو لگا بٹ میری خیال سے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا بٹ دیر آئے درست آئے جو بھی ہوا اچھا ہوا اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جب لوگ ڈاؤن کے بابزود جب جنتا کرفیو ختم ہوا تو پانچ بجے سب لوگ جو پلیٹ گھنٹی بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے اور تو اور لوگوں نے جلوس نکالا جلوس نکال کر پٹا کے فوڑے جیسے کہ بہت بڑی چیز ہو بہت خوشیاں منا رہے تھے لوگ پتہ نہیں ہمارے بھارتی سنسکرطی میں کیا ہے ہر ایک چیز کو تہوار میں بدل دیتے ہیں اور آرام سے انجوائے کرنے لگتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے جیسے کہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کا ہم شیلیبریشن کرتے ہیں یا خوشیاں مناتے ہیں یہاں تو پرابلم کی چیز ہے ہم سب کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے ایسا نہیں کرنا تھا یہ نہیں بولا تھا مودی جی نے اس لیے مودی جی نے بولا کہ لوگ اسے سیریسلی نہیں لے رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اپنے دوستوں کا خیال رکھئے باہر مت نکلئے اور یہ آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا میں آپ لوگوں سے گزارس کرتی ہوں یہ وقت نہیں ہے گھومنے کا ایسے میں بہت پرابلم ہو جائے گی ایسے وقت میں اپنے آپ کو سیف رکھنا ہی بہت ضروری ہے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کمیونٹی ٹرانس میسن ایسے ہی فیلتا ہے سب سے پہلے لگ ڈاؤن لگ ڈاؤن مطلب بن بٹ لگ ڈاؤن کو کرفیو سے تلنا مت کریے کرفیو ایک الگ چیز ہوتی ہو لوگ ڈاؤن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اس کا فرس سٹیپ ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن میں ایسینسیل چیزیں ملتی رہیں گے 31 مارچ تک یہاں لوگوں کی آواجاہی کو بند کیا ہے جو پیسنجر ٹرابل ٹرین ہے اس میں گوڈ سٹرینس نہیں آتی ہے لیکن ٹرین سربیسز کو جو ڈیلی بیس لوگ ٹرابل کرتے ہیں اس کو 31 مارچ تک بند کیا ہے یہاں پر میٹرو سربیسز اور بس سربیسز کو بھی بند کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے بیچ فیلے نا کیونکہ ابھی تک یہاں پر ریپورٹڈ کیس آئے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اور بھی کیسز ہو کیونکہ کورونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ یہ ہومن ٹو ہومن فیلتا ہے اس لئے خود کو سیف رکھنا ہی بہت ضروری ہے اور ابھی ہم اسٹیس ٹو پہ کھڑے ہیں اسٹیس ٹری پہ چلے گئے تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہو جائے گی جہاں چائنا اور اٹلی کھڑا ہے سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ میں یہاں سرکار نے ڈسٹک کو لوگ ڈاؤن کیا ہے ہمارے جو 75 ڈسٹک ہیں اس کو ٹارگیٹ کر کے اس کو پورا لوگ ڈاؤن کر دیا ہے جہاں سے کوئی بھی لوگ نکلے نہ نہ آئے جائیں کیونکہ ان ڈرسٹک میں سب سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں کیونکہ ہمارے بھارت میں جو میڈیکل انفرسٹرچر ہے اتنا اچھا نہیں ہے ہماری آبادی بہت زیادہ ہے ہم 130-135 کڑون ہیں اگر بھارت میں فیلے گا تو بہت زیادہ پروپلم ہو جائے گی کیونکہ ہماری سرکار الگ طریقے سے کام کرتی ہے ہم چائنا اور رسیا کی طرح کام نہیں کرتے کی آرڈر دیا اور سب بن یہاں پر ہم لوگوں کو ہی اپنا دھیان دینا پڑے گا یہاں پر جو سرکارے ہیں وہ رول اینڈ ریگولیشن فریم کر رہی ہے کی آپ کو اس میں کیا کرنا ہے اب تو ڈیلی سرکار نے بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ پر بھی کارواہی ہوگی کیونکہ جنتا کرفیو کے بعد کافی لوگ ایسے تھے جو اس کیس کو لائٹلی لے رہے تھے اور سب باہر گھوم رہے تھے اس وجہ سے اگر اب آپ کوئی بھی نکلتا ہے گھر سے باہر تو اس کو جیل بھی جانا پڑے گا اس لیے ہم کو اسٹیس 3 کی طرف نہیں بڑھنے دینا ہے ہمیں اسے یہی روک دینا ہے اس گراپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کیسز آئے ہیں وہ بہت ہی سلو آئے ہیں کیونکہ ویگ 1 ویگ 2 اور ویگ 3 میں بہت ہی کم کیسز ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ویگ 4 اور ویگ 5 میں کیس پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ ہی بڑھنے لگتے ہیں اس لیے آنے والے ہفتے بہت ہی کروسیل ہیں اس لیے لوگ ڈاؤن کیا ہے کہ کوئی بھی باہر نہ نکلے اس لیے بہت ضروری ہے جو سرکار کہہ رہی ہے ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے ہم نے یہی اٹلی میں دیکھا تھا یہی چائنا میں ہماری سرکار ہمارے بھلے کے لیے ہی سوچ رہی ہے کہ اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے نہ ہی آپ اس وائرس کی کنیکشن میں آئیں گے اس لیے میں آپ سے آشا کرتے ہوں آپ جہاں بھی رہیں سیف رہیں اور کوشش کریں